السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر کلاس ای ہوپیویل بی فائن وید بلیسنگ آف اللہ فرسٹ آف آل وی ریڈ دعا ربی زدنی علم دیئر کلاس ہمارا جو چپٹر ہے چپٹر نمبر سکھ چل رہا ہے افیکٹرائزیشن اینڈ سیمولٹینیسل ایکویشنز آج ہم لیسن نمبر تھرٹی ایٹ میں چپٹر نمبر سکھ جو ہم نے شروع کیا ہوا اس کی ٹو ایکسرسائز ہم نے لاسٹ لیسن میں مکمل کر لیں آج ویکنڈ کے اینڈ پہ انہی دو ایکسرسائز کی ریوین کریں گے اور انشاءاللہ ویکنڈ کے بعد پھر ہم اگلی ایکسرسائز کا آغاز کریں گے تو دیئر کلاس ہم نے سب سے پہلے ریوین آف الجبرک فارمولاز جو ہم نے اس میں پڑھے ہیں ٹو ایکسرسائز میں وہ تینوں آپ کے سامنے ہیں اے پلس بی کا ہول سکیر اور اسی کے ساتھ سیکنڈ فارمولا ہے اور تھرڈ فارمولا ہے ان تین فارمولاز کی مدد سے ہم نے ایکسرسائز 6.1 کو کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے فیکٹرائزیشن میتھڈ کے ذریعے ایکسرسائز 6.2 کو کیا تو دیئر کلاس آج آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے کیونکہ ہماری ایکسرسائز نوٹ بک پہ بھی مکمل ہو گئی ہے اور ویسے بھی ہم نے اس کی پریکٹس کی اچھے سے اب میں نے بھی آپ کے سامنے یہ لاسٹ لیسنز میں 6.1 کے سمز کو بھی کر کے دکھایا اور 6.2 کے سمز کو بھی کر کے دکھایا اب آپ نے ایکسرسائز 6.1 کے اینی ٹو پارٹس فروم ایچ کویسٹنز یعنی کہ کویسٹن نمبر ون ہے اس میں سے ٹو پارٹس کویسٹن نمبر ٹو ہے اس میں سے ٹو پارٹس کویسٹن نمبر ٹری ہے اس میں سے ٹو پارٹس اور کویسٹن نمبر فور ہے جو 6.1 کا اس کے بھی دو پارٹ آپ نے کرنے ہیں کوئی سے دو پارٹ وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور ایکسرسائز 6.2 میں سے آپ نے چار سوال اینی ٹو کسٹنز کرنے ہیں سکچین کوسٹن ہم نے آپ کے سامنے کیے اور ان میں سے آپ شرف اور شرف چار سوال ہیں فور کسٹنز اپنی مرضی سے چن کر وہ آپ ان کی پریکٹس کریں گے تو ریئر کلاس اس طرح سے آج کا جو آپ کا ہومورک ہے وہ یہی ہے کہ پریکٹس ایکسرسائز 6.1 اور 6.2 جو آپ نے کرنی ہے اور امید ہے کہ ویکنڈ کے انڈ پہ اور ویک میں آپ کو کافی ٹائم ملے گا دو دن ملیں گے آپ کو تو اس میں آپ اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کی دیا اور سپیشلی الگبرک فارمولاز کی اور انشاءاللہ نیکس ٹائپ کے ساتھ ایکویشنز کو سول کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے ساتھ آپ کو ویک کے بعد ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے انشاءاللہ نیکس لیسن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ